اسلام علیکم کو چار روز سے غیر قانونی قیت میں رکھا ہوا تھا عدالتی بیلف نے تھانے قسو کی کی حوالات سے دونوں کو بازیاب کروا لیا سیشن جج کی جانب سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا یہ جو دے خوالات سے زیادہ کی حول کر لیا سیشنے غیرardan نافر یا ایک د چھو خوال ابنہوں کو کو چکے کروں اور میں ڈی پیو ساتھ ایسے دیں یہ آج سیشن کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی جس کی آئی ڈیٹ فکس تھی جس میں دو مغمیان ایک اتصار اور ایک اس کا قزن جس کو تھانا قصو کی سے ایسے چوہنے بزریہ حکم دی پیو ان کو اغوا کروایا تھا اور تین کروڑ غالباً ساڑھے تین کروڑ کے راؤنڈ آباوت بتا مانگتے رہے کلیم کرتے رہے اور ساتھ مقالعہ بھی اور ان کی اپنی برادری بھی ڈیوکیو کے پاس مسلسل اس کے آفیس کے چکر بھی لگاتے رہے کہ مہربانی کرے ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی آلیگیشن نہیں ہے تو مہربانی فرما کہ ان کو باز جاب دیا جائے لیکن ڈیوکیو کی طرف سے چونکہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ اس حد تک ساز باز تھے غالباً کل کا پرسنل ریلیشن تھا اس وجہ سے بالکل بھی وہ اس بات پہ نہیں آئے تو اس مجبوری کی وجہ سے پھر انہوں نے ہمیں کانسل ہائر کیا تو ہم نے ان کی فور نائٹی ون یہاں پہ فائل کی اور اس کی بنیاد پہ بیلوف مقرر کیا گیا کورٹ کی طرف سے تو وہ بیلوف جب تھانے میں گئے تو بی دو اٹ اینی ریجسٹریشن آف کیس وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا اغوا کر کے تھانے کی حوالات میں بنگ کیا ہوا تھا بے جاہب سے بے جاہب میں رکھا تھا اور الیگلٹی وہاں پہ تمٹ کی گئی تھی الیگل ڈیٹنشن میں تھے وہ جب وہاں پہ ان کو واضیاب کروایا گا تو اس کے بعد یہاں پہ پیش آج وزریعہ عدالت کے حکم یہاں پہ پیش ہوئے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ رکھاڈ کروای کہ چار دن سے ہم لوگ مختلف جگہوں پہ ہمیں لے جا کے شاید اسی وجہ سے انہیں خوف تھا کوئی کہ کہیں اور کورٹ کی طرف سے کوئی بیلوف وغیرہ نہ آج ہے اس وجہ سے مختلف جگہوں پہ ہمیں رکھتے رہے تو آج ہمیں یہاں پہ بیلوف نے بازیاب کروایا ہے اور ہمیں برامت کروایا وہاں سے تو آج انہوں نے یہاں پہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہمیں انہوں نے ساڑھے تین کروڑ روپیہ کلیم بھی کرتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ اگر یہ ساڑھے تین کروڑ روپیہ نہ دیں تو جتنے بھی تھانے ہیں حضی اللہ حافظ آباد کے تو تمام میں ڈکیٹی کی ایف ای آرز ان کے خلاف ریجسٹر کر دی جائے تو آج عدالت نے جب انہیں بازیاب کروانے کے بعد سٹیٹمنٹ لکھی اور ایسے چو کو بھی شوکاز نوٹس دے دیا گیا کہ آپ نے اس طرح کی الیگل ڈیٹینشن میں کیوں لوگوں کو رکھا اور ساتھ ہی انشاءاللہ ریجسٹرشن آف کیس کیلئے بھی ہم تگدو کر رہے ہیں تو تھانہ کے خلاف اور ڈی بیو حافظ آباد کے خلاف ایک کریمنل کیس الیگل ڈیٹینشن کا جو کہ انہوں نے غیر قرونی طریقے سے دو لوگوں کو اغوا کر کے رکھا تھا اس کی ریجسٹرشن انشاءاللہ ہم کروا کے رہے ہیں لڑکانہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری مولانا راشد خالد اور زلہ لڑکانہ کے امیر مولانا خالد سومرو نے اپنے مشترکہ بیان میں عید ملاد کے موقع پر مستونگ اور ہنگو میں ہونے والے خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں آفتہ آپ سلطانی کی رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری مولانا راشد خالد اور زلہ لڑکانہ کے امیر مولانا ناصر خالد سومرو نے کہا کہ مستونگ اور ہنگو میں ہونے والے خودکش دھماکوں کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہیں ایسے لوگ انسان کھیلوانے کے لائق نہیں وہ وحشی جانور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا آج ہنگو میں مسجد بن جمعہ کے اس دماغ میں بن دھماکا چند میں پہلے میرے بھائی حافظ حمد اللہ پر خودکش دھماکا اس سے پہلے خار باجوڑ میں جنیت علماء اسلام کے جلسے میں بن دھماکا اس سے پہلے میرے قائد مولانا فضل الرحمن پر تین خودکش دھماکے اکرم خان ترانی پر خودکش دھماکا مولانا عبدالغفور حیدی پر خودکش دھماکا مولانا حسن جان شہید کی شہادت مفتی جمیر ٹوکرہ حبیب اللہ مختار مفتی نصام الدین شامسائی کی شہادت مدرسامن زلگا سکھر میں بن دھماکا پانچین کے علماء کی شہادتیں جامیہ پھارو کیا کراچی کے علماء کی شہادتیں شہید اسلام شہید مسجد علامہ خالد محمود سمرو کی شہادت ہم نے درنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں ہم آرد پچند کرتے ہیں بازہ کرتے ہیں کہ تمہارے منصوبوں کو ناکام بنائیں گے جب تک جان میں جان ہے پاکستان کے بھی جوکیداری کریں گے تو مالانا فضل زحمان کی قیادت میں اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفعات کیلئے جدو جہد کرتے ہیں کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بارہ ربی اول کے دن بھی ایسا عمل کیا انہوں نے کہا کہ انسانی جان مال عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے اسلام ملک و قوم کے دشمن ہیں اور غدار بھی ہیں ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تشویش ہے بے گنا انسانوں کے خون کے ساتھ کھیلنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے قوم کو یگجا ہو کر ایسے ظالم اناثر کا مقابلہ کرنا ہوگا بم دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں ملوچستان میں تباک ان سے علاقہ ایک سال کا طویل عرصہ گزر گیا عالمی داروں اور وفاقی صوبائی حکومت کی جانب سے آنے والی امداد کے باوجود منظر عام پر کچھ نظر نہیں آ رہا مزید تفصیل بتائیں گے جھل مقزی سے غازی ارشاد ولی جی ارشاد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں جھل مقزی کے ہیڈکوٹر شہر گندہوہ کے ایک محلے میں سلاب کو تو طویل عرصہ گزر گیا ہے لیکن تحال جو ہے یہاں کوئی امدادی کاروائیاں نہیں کی گئی ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان جو ٹانگوں سے معذور ہے وہ میرے ساتھ ہی موجود ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے سلاب کے بعد اپنی زندگی کیسے گزر سفر کر رہے ہیں سر جی بس اللہ ہے چلانے والا اللہ ہے اور زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے آج تک ہمیں پاکستان حکومت سے کوئی مہربانی کوئی امداد نہیں ہوا یہ ہمارے گھر گر گئے ہیں باقی کی جو سہولت کار ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملائے آج تک ہم اپنا یہ ٹینٹ میں ٹیم پاس گزارہ کر رہے ہیں باقی ہمارے اوپر کسی نے مہربانی نہیں کی کسی نے کوئی امداد نہیں کی کسی نے پوچھا بھی نہیں آج تک معذور بندہ ہوں کمانے کے لائق نہیں ہوں صاحب بس یوں ہی پڑے ہوئے ہیں کوئی ہم لوگوں سے پوچھتا بھی نہیں ہے ناظرین آپ نے معذور نوجوان کا سنا کہ میں یہی پر پڑا ہوا ہوتا ہوں حالیہ جو بارشیں تھی اس میں میرا گھر بھی گر کر تباہ ہو گیا ہے میرا مکمل طور پر میرا گھر بھی ختم ہو گیا ہے میں حکومت پاکستان حکومت بلوستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میری خدارہ میری کوئی مدد کی جائے چیف ایگزیکٹیو لیسکو انجینر شاہد اہدر کی زیرے نگرانی لیسکو کے پانچوں ازلام میں بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری اب تک کی کارروائیوں کے دوران سابق عراقین اسیملی سمیت متدد باثر شخصیات بجلی چوری میں ملوث پائے گئے جن کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا منشن آباد میں تھانے کی ناک کے نیچے ایک رات میں پندرہ منٹ میں ساٹھ ڈکیتیاں ہو گئی واضح رہے کہ ایک تھانے میں دو ایس ایچو ماجید اقبال اور محمد علی تائینات ہیں تاجر برادری نے بتایا آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہر کو لاوارس چھوڑ دیا گیا ہے تاجر برادری کا عالی حکام سے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے مطالبہ اوکارہ شہر اور گردو نوا میں ڈکیتیوں کی وارداتوں کا سلسلہ تھمنا سکا تھانہ صدر اور تھانہ راوی کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتیں ڈاکووں نے اسلے کے زور پر یونیورسٹی کے پروفیسر کو لوٹ لیا چار ڈاکو ہزاروں روپے نگڈی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے دوسری واردات تھانہ راوی کی حدود میں ہوئی تین ڈاکووں نے اسلے کے زور پر کار سواروں کو لوٹ لیا ڈاکو کار سواروں سے ڈیڑھ لاکھ نگڈی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے بردی وارداتوں پر شہریوں پر تشویش کا اظہار اوکارہ شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس اس پی لارکانہ سید عبدالحریم شرازی نے ملک کے اندر حالیاں ہونے والی دہشتگردی کے واقعات کو مدے نظر رکھتے ہوئے لارکانہ زلہ کے اندر حفاظتی انتظامات مزید سخت کرنے کے احکامات چاری کر دیئے اس اس پی نے پولیس افسرانوں جوانان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس زمد میں کسی قسم کی غفلت ناقابلے برداشت ہوگی آج سے الپی جی بیس روپے چیاسی پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی الپی جی کی نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے اٹھانوے پیسے فی کلو مکرر اوگرہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا الپی جی کے گھریلو سلینڈر کی نئی قیمت تین ہزار اناسی روپے مکرر کر دی گئی بلوچستان میں زلہ مستونگ میں خودکش حملے میں شہید افراد کی تعداد بڑھ کر انسٹھ ہو گئی چھاسٹھ زخمیوں میں پچیس اب بھی زیر علاج حملہ آور کی شاناحت کے لیے سی ٹی ڈی نے نادرہ سے رابطہ کر لیا اب تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا موسم سرما نے کوئٹا میں قدم رکھ دیا اے سی اور پنکھے بند ہو گئے شہریوں نے رات کو کمبل اوڑنے کے ساتھ ساتھ گرم پانی کے لیے گیزر کا استعمال شروع کر دیا گرم کپڑے نکل آئے میک میں موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا گلگت پلتستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے ہیں سپیشل ٹی وی